جی شکریہ محترم سپیکر صاحب میں اس بل کی مخالفت میں کھڑا ہوں یہ میرا کنسسٹنٹ اپروچ ہے تیسری مرتبہ میں اس کی مخالفت میں کھڑا ہوں اور انشاءاللہ جب تک زندگی باقی رہیں گی اس بل کی مخالفت کرتا رہوں گا محترم سپیکر صاحب یہ بل ہندوستان کی آئین دفعہ چودہ اکیس پندرہ شبیس اور انتیس کی خلاف ورزی کرتا ہے یہ ہمارے آئین کے بنیادی حقوق کی مخالفت کرتا ہے اب آپ دیکھیں سپیکر صاحب کہ کرمنلائز کر دیا گیا یہ ٹرپل تلاخ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب سپریم کورٹ نے ہومو سیکشوالیٹی کو ڈی کرمنلائز کر دیا اڈلٹری کو ڈی کرمنلائز کر دیا اور آپ ٹرپل تلاخ کو کرمنلائز کر رہے ہیں واقعے میں آپ نیا ہندوستان بنانے جا رہے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں آپ کو چوتی بات کہ سر سپریم کورٹ نے کہا یہ بل بھی کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان غلطی سے اپنی بیوی کو تین بار تلاخ کہتا ہے تو تب بھی شادی نہیں تُٹتی یہ بل میں کہہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ شادی نہیں تُٹتی یہاں پر جتنے ایوان میں عراقین ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں سر کہ اسلام میں نو خسم کے تلاخ ہیں جس میں ایک اٹرپل تلاخ ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کہہ دیا تین برتبہ ایک ساتھ آپ یہ عورتوں کے خلاف کیوں ہیں سر اس لیے ہے کہ وہ مسلم مرد پر آپ تو کیس بک کر رہیں گے وہ جا کے پولیس سے کہا کہ نہیں سر میں نے تین نہیں ایک کہا اب اسلام میں یہ ہے کہ تین مہینے کے بعد تلاخ ہو جاتی ہے آپ اس مرد کو موقع دے رہے ہیں اس عورت پر ظلم کر رہے ہیں اس سر کا خانون بناتا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلم خواتین کے خلاف یہ خانون ہے چہتی بات سر بڈن اوف پروف سر بڈن اوف پروف کون اس مرد کے گھر سے کوٹ میں جا کر اس کمزور جس کے خلاف ظلم کیا گیا اس کے تائید میں کھڑے رہے گا بڈن اوف پروف آپ عورت پر ڈال رہے ہیں مبارک آپ کو یہ آپ کی واقعہ میں اچھی سونچ ہے اور سر آپ شوہر کو گرفتار کریں گے جیل میں ڈالیں گے جیل میں ڈالنے کے بعد کیا کوئی شوہر جیل میں بیٹھ کر منٹننس دے گا اچھا پھر اگر کوٹ نے فیصلہ لیا کہ ہم اس کو تین سال کی سزا دے جاتے ہیں تو کیوں وہ عورت تین سال تک اس شادی میں رہے یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے کہ جیل میں بیٹھا رہے اور عورت اس کے انتظار میں بیٹھا رہے اور تین سال کے بعد جو وہ جیل سے نکلے گا تو عورت یہ کہے کہ بہاو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے یہ کونسا انصاف ہے سر یہ آپ کیوں عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں اس عورت کو اس شادی سے نکلنے کا اختیار ملنا چاہیے جو آپ نہیں دے رہے ہیں پانچ بھی بات سر بیل بیل میں کہتے ہیں کہ کوٹ خاتون کو سنے گا سر ہوم منسٹر بھٹے ہیں کسی مرڈر کیس میں آپ وکٹم کو نہیں سنتے بیل دینے کا اختیار ڈسکریشن پروسکوشن بحث کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی اور کوٹ فیصلہ دیتا ہے یہ آپ نے تائے کر دیا کہ نہ مرڈر میں ہے نہ تری نوٹ سیون میں ہے آپ بول رہے ہیں کمپاؤڈبل کمپاؤڈبل کب ہوگا آپ محیلہ پر دال رہے ہیں فور نائنٹی ایٹ میں سا نہیں ہے ڈومیسٹک وائلنس میں سا نہیں ہے ڈومیسٹک وائلنس کا خانون استعمال ہوگا تو ایک آفیسر اپوائنٹ ہوتا جو جا کر میابی سے بات کرتا ہے پھر وہ ریپورٹ دیتا ہے آپ تو شادی کو ختم کر رہے ہیں عورت کو روٹ پر لا رہے ہیں اور اس کے شہر کو جیل میں دار رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں آپ اچھا سر پریزمشن آف انوسنس یہ تو انڈی پی ایس ایکٹ میں ہوتا ہے ترریس ایکٹ میں ہوتا ہے آپ وہ بھی چھن لے رہے ہیں مبارک ہو آپ کو اچھا پھر سر پھر کوٹ کیا کہے نون ایسٹ نون ایسٹ جب طلاق نہیں ہوتا تو پھر آپ کس بات کی صدا دے رہے ہیں میں بھی خانون کا سوڈنٹ ہوں ایکٹس ریس ہی نہیں ایکٹس ریس ہوا ہی نہیں مگن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدا دیں گے اچھا سر پوسکو ایکٹ آپ تو بڑی نیت سے بنا رہے ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے اچھا کائلہ ستیارتی نوبل پرائز وینر کا آج سٹیٹمنٹ پڑا وہ کہہ رہے ہیں سر کہ گجرات میں بچوں پر جو ریپ ہوتا ہے اس کیسز کو مکمل کرنے کے لیے پچ پنچ سال لگیں گے کنوکشن ریٹ نائن پرسنٹ ہے اس طرح کے حساس کیسز میں آپ صدا نہیں دے سکرے اور آپ انصاف کریں نکلیں اچھا مبارک ہو آپ کو آپ تشاید کریں گے کرمیل جورسپوڈنٹ میں تین سال کسا سر پنچ سفٹی تری ہے ٹو تھٹی تری اس میں تین سال اس میں تین سال کو اس سے ملا رہے ہیں سر آپ کا تین سال is against the basic کرمیل جورسپوڈنٹ سر اچھا سر آپ آخر میں ختم کر رہا ہوں سر آپ کا مقصد کیا ہے میں حکومت سے سفارش آپ کے ذریعے آپ لوگ کچھ بولتے نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بول رہا ہوں اسلام میں نکا نامہ ہیں آپ ایک condition لگائیے کہ کوئی مسلم مرد اگر اپنی بیوی کو ٹیپل دا لاکھ دیتا ہے تو جو مہر کا اماؤنٹ ہوتا ہے اس کا پانچ سو فیصد دینا پڑے گا violation of a condition will lead to conviction into prison also اسلام میں شادی جو ہے جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے سر یہ ایک contract ہے اس زندگی کے حد تک ہے اور ہم اس میں خوش ہیں آپ کہنے جنم جنم کا ساتھ نہیں بابا ایک ہی زندگی کافی ہے اچھا سر میں یہ کیوں کہتا ہوں میں یہ کیوں اب سر جو شادی کر رہے ہیں جن کے پاس بیوی ہیں ان کو معلوم اسی لئے سب ہس رہے ہیں سب کو معلوم کیا تکلیف ہے باہر آ کر تو سب زندہ باد یہ سب کہیں گے ہمارے گھر میں سب کیا ہوتا ہے معلوم اچھا سر article 26 کا وائلیشن کیوں ہے article 26 کا وائلیشن کیوں ہے article 26 میں religious denomination کو اختیار ہے اپنے رائٹ کو پڑک کرنے کا سر میں ہندوستان میں مسلمان homogenous نہیں ہیں ہنفی ہیں شیعہ ہیں اہلِ حدیث ہیں اب آپ میرے کو بتائیے مختار نخوی صاحب چلے گئے ان سے پوچھ لیجئے کہ شیعہوں میں سیغہ ہے اہلِ حدیث مانتے ہیں ہنفی نہیں مانتے بار بار جو اسلامی کمالک کا ایزامپل دیتے ہیں صاحب پڑھ لیا کریے الجیریہ میں شافائی ہے کیرڑا میں شافائی ہے ایران میں شیعہ ہے تو سر یہ غلط طریقہ ہے اور ہم کو اسلامی کمالک سے مت ملائیے ورنہ ریڈیکلزم بڑھے گا مت ملائیے ہم کو ہم کو اسلامی کمالک سے مطلب نہیں ہم کو اندوستان سے بھارت سے مطلب ہے اچھا سر میں آپ کو باق بتا رہا ہوں سر اب آپ دیکھیں سر یہ سرکار کی نیت دیکھیں صاف نیت می ٹو جب وومنٹ چلا گروپ آف ونیسٹرز کی ریپورٹ کہاں گئی آپ نے گروپ آف ونیسٹرز کو جس بینڈ کر دیا آپ نے اپنے ایم پی کے خلاف ایکشن نہیں لیا یہ آپ کی محیلہوں سے محبت مبارک ہو آپ کو اچھا سر سیویس لاکھ ہمارے بھارت میں ہندو محیلہ ہیں جو شادی شدہ ہیں مگر اپنے ہسپنڈ کے ساتھ نہیں ہیں کہاں گئے آپ کی محبت بھائی سر ختم کر رہا ہوں سر میں کمزور ہوں سر آپ ہی دو تو بھگا دیئے اب آپ بھی اچھا سر سر میں ختم کر رہا ہوں مظفر نگر میں ایک بھی مسلم محیلہ پہ جو ریپ ہوا ایک بھی کیس پہ کنوکشن نہیں ہوا سر مبارک ہو آپ کو یہ آپ کی محبت ہے اچھا سر جولائی دوہزار اکتھارہ میں سپریم پورٹ نے کہا کہ ماب لنچنگ کے خلاف خانون لائیے آپ ابھی تک نہیں لاتے سر کیوں نہیں لاتے سر آخر میں اگر واقعے میں موڈی سرکار میں ختم کر رہا ہوں سر لاس سینٹنس اگر واقعے میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ جلی کٹو پہ آڈیننس لائے کہ آرٹیکل ٢ونٹی سیس کا مجھے پتکسن نہیں ملے گا ٢ونٹی نائن کا نہیں ملے گا اور آپ واقعے میں مہیلاؤں کے مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے سے سرکار سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر آزم ہندوستان کے وزیر داخلہ ہندوستان کے وزیر خانون بی جی پی کے جتنے مہیلہ ایم پی ہیں ان کو سپیشل ائر کراف میں سابری مانا لے کر جائیے پلیز لے کر جائیے سر اور میں ختم کرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں یہ خانون مسلمانوں کو ان کی تہذیب ان کے تمدن ان کے مذہب سے دور کرنے کیلئے لائے گیا ہے سر ہم جب تک بھارت میں رہیں گے صبح خیامت تک رہیں گے اپنے دین پر رہیں گے خوران اور سنت پر رہیں گے خانون بنانے سے سوشل ایول کا خاتمہ نہیں ہوتا ورنہ عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ خانون سے ہتم نہیں ہوا اپنے علم اضافہ کرو اور اپنی جہانت کے ثبوت مت دیجئے یہ خانون ظلم کرے گا مسلم بھائی لوگوں کے خلاف اسی لئے میں اس کی خلاف ہوتی کرتا ہوں